اسلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی مذہبان سمیرہ خان آپ سب کا خوش آمدید ہے خصوہ سیون نیوز چینل میں آئیے نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر خوش آمدید محترم ناظرین آپ تمام کا خصوہ سیون نیوز چینل میں خیر مختم ہے تمام طبخات میں ایک سام مقبولیت رکھنے والے کانگریس پارٹی لیڈر وہ فرسٹ میئر ڈی سنجے حلق اسمبلی نظم بات اربن سے پارٹی ٹکٹ کے سب سے مضبوط دعویدار اور عوام کی پہلی پسند گزشتہ راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کنیا کماری تا کشمیر کے بعد ملک میں کانگریس پارٹی کی سیاسی و عوامی مقبولیت میں کافی تیزی سے اضافہ ہوا ہے وہیں راہل گاندی ملکی مختلف ریاستوں میں روا منقد ہونے والی ریاستی اسمبلی انتقابات میں کانگریس پارٹی کو اختیدار میں واپس لانے کے لیے نئی سیاسی حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترے ہیں جس کا راستہ اثر حالیہ کرناٹک ریاستی اسمبلی انتقابات میں کانگریس پارٹی کی بھاری اکثریت سے بہترین کامیابی کے ساتھ سامنے آئی مانو کرناٹک اسمبلی انتقابات میں کانگریس پارٹی کی بھاری اکثریت سے کامیابی کا اثر منقد ہونے والے دیگر ریاستوں کے اسمبلی انتقابات میں بھی نظر آ رہا ہے کانگریس پارٹی بلخصوص راہول گاندی اور پریانکا گاندی نے کانگریس پارٹی کی بھاری اکثریت سے کامیابی کے ساتھ ہی اپنی سرگرمیوں کا رخ تلنگانہ ریاست کی سرگرمیوں کی جانب مور دیا ہے بتایا جاتا ہے کہ کانگریس پارٹی لیڈران راہول گاندی وہ پریانکا گاندی نے تلنگانہ ریاستی اسمبلی انتقابات کے سرگرمی اور انتقابی لائے عمل طے کرنے کی ذمہ داری کرنہٹک کے ڈپٹی چیف مسٹر ڈیکر شیوہ کمار کو سومپی ہے تاکہ کرنہٹک کے ترس پر اور انتقابی حکمت عملی کے تحتی تلنگانہ ریاستی اسمبلی انتقابات لڑا جا سکے بتایا جاتا ہے کہ کرنہٹک کی ترس پر ہی کانگریس پارٹی سال دوہزار چوبیس کے اوائل ایام میں منعقدہ تلنگانہ اسمبلی انتقابات میں سب سے مضبوط طاقتور اور عوامی مقبولیت کے حامل خائدین کو میدان میں اتارنے کی حکمت عملی پر کام کرنا چاہتی ہے کیونکہ ایسے طاقتور اور تمام طبخات میں ایک سو مقبولیت کے حامل امیدواروں کو میدان میں اتارنے سے ان کی آسانی سے کامیابی کے امکانات سافت ہو جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ تلنگانہ ریاست میں بھی کانگریس پارٹی ہی بڑھ سر اقتدار آئے برخلاف اس کے گزرتے وقت اور انقریب انتقابات تلنگانہ کانگریس پارٹی سینئر لیڈرز کی جانب سے ٹگٹ کی دعویداری میں اضافے کا امکان ہے لیکن کانگریس پارٹی بلخصوص راہل گاندی اور پریانکا گاندی اس پار تلنگانہ اسمبلی انتقابات میں صرف ایسے ہی امیدوار کو ٹگٹ دینا چاہتے ہیں جو کہ زمینی سطح پر عوام کے درمیان موجود رہتے ہیں اور سیاسی سماجی وہ عوامی سطح پر مضبوط اور طاقتور مانے جاتے ہیں یہاں اس بات کا اب اطلاع بھی ضروری ہے کہ آنے والے اسمبلی انتقابات میں تلنگانہ کے زلہ نظم آباد حلقے سے اسمبلی اربن سے تمام طبخات میں اقصہ مقبولیت رکھنے والے کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر وہ سابقہ فرسٹ میئر ڈی سنجے حلقے اسمبلی اربن سے ٹگٹ کے سب سے زیادہ مضبوط دعویدار مانے جا رہے ہیں کیونکہ ڈی سنجے تلنگانہ بلخصوص زلہ وہ شہر نظم آباد کے سب سے مضبوط اور طاقتور سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے والے عوامی مقبولیت کے حامل لیڈر کے طور پر اپنی شناخت رکھتے ہیں چاہے ڈی سنجے اختیدار میں ہو یا نہ ہو پھر بھی وہ مسسل عوام کے مسائل حلق کرنے کے لیے عوام کے درمیان ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں سنجے ایک عوامی مقبولیت وہ سیاسی بصیرت کے حامل لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ نظم آباد کی عوام اور سیاست پر اپنی مضبوط پکڑ بھی رکھتے ہیں مجھے تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل خسوہ سیویں سبسکرائب کرنا نہ کھولیں اور اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو آئی کون کمنٹ سرور کریں اللہ حافظ